ہیلو ایفریون ویلکم ٹو ٹیرو وول ٹیرو کارٹ کی رہس میں دنیا فرنس ورسہ براسی ٹاورس کا نکال رہی ہوں جولائی اگست سپٹمبر آپ کا کیسا رہتا ہے اس لئے دیکھتے ہیں لاو اینڈ کریئر بوت کا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے دیکھیں میریڈ اینڈ بیڈ سب کے لیے ہے کیا ہونے والا ہے اور اس کو اگر کچھ ویسا ہونے کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا کام یا کچھ بھی سب چیز کی سولیوشن ہے پوزٹیو رہیں اور ہر چیز کا سولیوشن ہے اس چیز کا ہمیں ایسا دھیان رکھیں چلے دیکھتے ہیں آپ کا کیا آ رہا ہے اور کیسے اس کو کیا کر سکتے ہیں ٹاورس کی جولائی اگست سپٹمبر کیا ہونے والا ہے ڈیوائن کیا گائیڈ کر رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں بہت پیارا فرسٹ کارڈ ہی آیا ہے ان لائٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کی لائف میں آپ کی زندگی میں بس یہ سمجھ لیں اگر کہیں کچھ ایسا تھا پاسٹ میں جو اگر کچھ بھی کچھ بھی آپ کو ایسا نیگیٹیوٹی ہو رہی تھی آپ کو کچھ سوچ کے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ سمجھ لیں ان لائٹمنٹ ہو رہی تھی آپ کے لائف میں کیونکہ اس کے بعد اس سیکنڈ کارڈ ون بائی ون ویسا ہی ہو رہا ہے وزڈم آیا ہے یعنی کہ آپ کی جو ان لائٹمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے آپ بہت کچھ جو کہتے ہیں نا مائنر سے مائنر چیز کو آپ سمجھنے رہو گے ٹھیک ہے بیٹر سویٹ آیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لائف میں کچھ نہ کچھ ابھی سیچویشن ہو یا فیوچر میں آپ کا کڑوا سچ کچھ سامنے آنے والا ہے آپ کے لائف میں ٹھیک ہے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے لائف میں تو اس چیز کو آپ کو بلکل یہ سمجھ لیں کہ اس کو ایکسپٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان لائٹمنٹ آیا اور اس کے نیچے ہی فیت کا کڑ آیا ہے آپ اپنے اوپر بلیو رکھیں اپنے گوڈ پر بلیو رکھیں کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوز ہو رہے تھے تو اسی کا میں یہ کہوں گی کہ آپ کی بدھی مطا سے آپ اپنے کام کو بھی اور لائف میں جو بھی چیز سوچ رہے تھے تو اس چیز کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیٹنگ سا ہونے والا تھا یا ہوا ہے یا اس سے آپ لیکن جو کہتے ہیں بچ جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کو آپ اس یعنی اتنے ورک ہارٹ بھی بہت ہو ہو سکتا ہے ابھی جولائی اگر سپٹیمبر میں آپ کو بہت ورک یعنی کام کا پریشر ہو آفس میں یا پھر گھر میں یعنی جو بھی اپنے طریقے سے دیکھیں کام کا کچھ پریشر ہونے والا ہے کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے وہ اور ایبینڈنس آ رہی ہے آپ کی لائف میں ایبینڈنس ہے اگر ورشب راسی اگر آپ کہیں ابھی تک اٹکے پڑے تھے فسے پڑے تھے کچھ نہ کچھ کڑواسچ آپ کے سامنے آیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ پروپرٹی کا کچھ پرابلم چل رہا تھا آپ کے لائف میں ہو سکتا ہے پروپرٹی کا فیملی میں یا کہیں کچھ ایسا تو تھا یہ ہے ٹھیک ہے اور جس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب چیزیں جو کنفیوزن تھا آپ کو یا کچھ کڑواسچ آپ کو پتا چلا جیون میں کچھ نہ کچھ تو اس چیز سے آپ بہت زیادہ اسٹریس لے رہے تھے بہت پریشان بھی ہوئے ہو خود کو بہت کچھ ایکسپینڈ کیا کچھ سمجھ نہیں یعنی ہر چیز کسی نہ کسی سے کوشش کیا جاننے کہ آخر کیوں آخر کیوں آخر کیوں ٹھیک ہے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا مومنٹ آیا ہے آپ کے لائف میں ٹھیک ہے اور کچھ ہی سمیں پہلے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ سمیں پہلے ہی آیا ہے آپ کا لائف میں کچھ نہ کچھ تو یہ سمجھ لیں وہ جو سمیں آیا تھا آپ کا تو انگلائٹمنٹ کے لیے تھا آپ نے فیت رکھیں کنفیوز جو ہیں کنفیوزن سے باہر نکلیں اور اب آپ باہر نکلیں گے بھی ٹھیک ہے جولائے اگر سپٹیمبر کا میں نے نکالا ہے کار تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ کے لائف میں دو دو ٹاور کے کارڈ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ کے لائف میں بہت صورت سارے کارڈز ایسے آئے ہیں جہاں آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے بشبرا سی آپ کے لائف میں کچھ نہ کچھ چٹنگ ہوئی ہے اور ہرٹ بریک ہوا ہے کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا ہے آپ کو اپنے لائف میں آپ کے لائف میں چاہے وہ کرئیر میں بھی ہو سکتا ہے آفس میں یا فیملی میں یا فرینڈ سرکل میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارا ایسے بہت سارا ایسے کارڈز آئے ہیں جو آپ کے لیے یعنی اکیلا پن بھی کیا انلائٹمنٹ جو ہے اس سے بھی ہرمٹ کا بھی کارڈ آیا ہے اس لئے مجھے لگ رہا ہے ان انلائٹمنٹ تو ہوئی ہے آپ کے لائف میں ٹھیک ہے اس لئے پوزٹیف ہو جائیں اور لاسٹ فائی مانس سے مجھے لگ رہا ہے اگر کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھے اگر تو وہ ساری پریشانی اب ختم ہو رہی ہے ان کیس کوئی سٹورنٹ ہے اور اگر کمپیٹیٹیو اگزامز کی ہو سکتے ہیں جلائے اگر سپٹمبر میں کچھ اگزامز دینے والے ہو تو اور ابھی تک نہیں ہو رہا تھا کہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ اس بار کا ہو جائے آپ کا کہ ویل آیا ہے تو قسمت اب پلٹنے والی ہے آپ کے جو ٹاور مومنٹ آپ کے لائف میں آیا تھا پھر بھی آپ ڈگ مگار تو رہے تھے آپ اپنے جیون میں کیا ہوگا کیا نہیں کنفیوز تھے کی میرے لائف میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یا سکتے ہیں پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ کہیں نہ کہیں پوزیٹیو وائپس بھی آیا آپ کے لائف میں جس وجہ سے آپ نے فیت رکھا ہوا ہے تو وہ ہی فیت آپ کے لائف میں بہت کچھ چینج ایس آف کپس آیا ہے نائٹ آیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے آپ ڈے بائی ڈے آپ بلکل آگے بڑھنے ہی والے ہو اور بڑھو گے بھی کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے تو ریسہ براسی آپ کے لائف میں اب ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے ہو گیا جو ہونا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اب یعنی بہت کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے لائسٹ فائیو منٹ سے تو بہت زیادہ میں سٹرگل کر رہے تھے یا پھر دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا پریشان ہو رہے تھے کی آخر کیا ہوگا میرے لائف میں چاہیے وہ کوئی بھی ہو میرے بہت کے لئے میں یہ کہوں گی ٹھیک ہے اور میں کچھ کارٹس اور نکال رہی ہوں تاکہ مجھ کے بہت سارے کارٹس آئے ہیں جو بہت پریشان ہو رہے ہو تو دیکھتے ہیں کب تک واقعی میں جولائی اگر سپٹیمبر کا جو میں نے کارٹس نکالا ہے تو واقعی میں آپ کے لئے لائف میں خوشیاں آ رہی ہیں بلکل آ رہی ہیں آپ کے king of bands آیا and three of cups آیا ہے تو خوش ہو جائے یہ جولائی اگر سپٹیمبر آپ کو خوشیاں دے کے ہی جائے گا اگر آپ کہیں بھی کسی چیز کے لئے پیسنیٹ تھے ابنڈنس آپ کی لائف میں آ رہی ہے اور آ ہی گئی ہے بس اور strength کا کارٹ آیا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو اوپر سے آپ جو نیچے گئے رہے تھے ٹھیک ہے وہ کسی بھی طرقہ ہو آپ کا تو اس چیز کو آپ بلکل سمجھلیں پھر سے ایک نئے شروعات ہوگی گوڈ ہی آپ کو راستہ دکھائیں گے وہی سب چیز کریں گے ٹھیک ہے اور اینجل کے طرف سے فرسٹ کارڈ ہی آیا ہے بھی ایسا ٹی پانسٹیف ہو جائے سیکنڈ کارڈ آیا ہے تو نیکس فیو ویکس یعنی جولائی اگر سپٹیمبر میں آپ کے لئے میں جرور کہوں گی بریسہ براسی آپ کے لائف میں خوشیاں تو آ ہی رہی ہے ٹھیک ہے اور کسی کی help کی ضرورت ہو سکتی ہے آپ کو پڑھے تو آپ ان کی help بہیچک لے بھی لینا اور آپ بہت سے ویٹ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ویٹ کر رہے ہو آپ اپنی لائف میں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے جو بھی ہے میریج کا ہو سکتا ہے یا لیف میں کہیں پریشان ہو رہے تھے کریئر میں جاوب میں بزنس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پریشانی تھی اور جو میریڈ ہیں ان کے لائف میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میریڈ لائف میں وائف آزبین میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور وہ کچھ نہ کچھ چٹنگ ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے یا پھر کوئی تھرڈ پارٹی سیچویشن ایسا ہو چکا تھا کہ اب آپ کو لگ رہا تھا کیا ہوگا کیا نہیں تو یہ میں ضرور کہوں گے کہ آپ کے لائف میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ٹھیک ہے لیکن جولائی اگر سپٹمبر میں میں بھی اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گوڈ نیوز ملنے والی ہے جو آپ چاہا رہے ہو جو آپ اپنے گوڈ سے مانگ رہے ہو اس لئے پوزٹیو ہو جائیں پسند آتا تو لائک سے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو فرنڈز تینک یو